موسیقی محترم ناظرین اکرام السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان حافظ حامد رضا نورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام نور ہدایت ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں اس کا مقصد ہے تاکہ ہم علماء اکرام کو مدعو کریں اور علماء اکرام سے ہم اسلام کے حوالے سے معلومات لیں اور علماء اکرام بھی وہ عالم کہ جو خالصتاً قرآن اور حدیث سے ریلیٹڈ گفتگو کریں نہ کہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کیونکہ قرآن ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے حدیث ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے لیکن ہم بہت سے لوگوں کو بھٹکتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جید خاص علماء اکرام سے گفتگو نہیں کرتے وہ ان علماء اکرام کے بعد زارے ہوتے جن کو خاص معلومات بھی نہیں ہیں اسلام کے حوالے سے نہیں جانتے تھوڑا سا پڑا عالم منگ ایسا نہیں ہماری کوشش ہوتی ہے نورِ ہدایت کی ٹیم کی وینس ٹی وی کی ہمیشہ سے یہ کوشش ہے کہ ہم ان علماء اکرام کو سکرین پر لائیں ان سے ہم سوالات کریں جو اس کے حوالے سے مدلل انداز میں گفتگو کر سکیں بقاعدہ جامع انداز میں گفتگو کر سکیں آج بھی ہمارے ساتھ بہت خوبصورت شخصیت آج حضرت کا دوسرا پغرائم ہے ہمارے ہاں بہت دور سے تشریف لائیں پنجاب سے سفر کر کر آئے ہیں شہرِ قصور سے تشریف لائیں ہیں خلیفہ مجاز استانہ آلیہ چورہ شریف امیر حسینی تحریک پاکستان اور خطیبِ آزم قصور ماشاءاللہ سے حضرت کا نام بھی بہت خوبصورت ہے حضرت کا اندازے گفتگو بھی بہت خوبصورت ہے یقیناً تعرف کرانے میں غلطی ہو جاتی ہے لیکن یقین مانئے حضرت کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہت دیکھی انداز میں گفتگو فرمانے والے کال پہ بات کرتا تھا تب الگ انداز تھا جب سامنے آئے اس سے اچھا انداز محسوس ہوا اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اللہ مساپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے میری مراد حضرت علامہ غلام مہیددین حسینی المعروف حسینی شہزادہ حسینی شہزادہ السلام علیکم حضرت السلام علیکم کیسے مزاد خیریت سے ہیں ماشاءاللہ حضرت پیارے لگ رہے ہیں آپ امام شیخ پنجاب مکمل پنجاب یاد آگیا پنجاب بس یہ پنجاب کے کلچر بھی آئی ایسے یہ اور یہ ہمارے جید علمات ہیں اس طرح کا ہی جو ہے نا وہ اسٹرائے رکھتے تھے تاکہ ایک روب جو ہوتا ہے کیا بات ہے جی روب کہونا بہت زیادہ ضروری ہے اسلام کی آپ اگر کئی دعوت دیتے ہیں تو روب بھی ہونا چاہیے نا کیونکہ ہم یقینا سکرین کے ذریعے پوری دنیا میں جاتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں کیا عبادت اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے میں اپنے ناظرین کو بتا دوں آج کا ہمارا موضوع کیا ہے کیونکہ جب علامہ صاحب تشریف فرما ہے تو موضوع بھی یقیناً اچھا ہوگا موضوع ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نے خوشبو کے حوالے سے بات کی تھی پچھلے پرگرام میں خوشبو رسول آج ہم نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی بات کریں گے ہاتھ مبارک میں سرکار کے ہاتھ میں شفقت بھی آ جاتی ہے وہ ہاتھ جسے اللہ رب العزت فرماتا ہے سونے تیرہ ہاتھ نہیں یہ میرا ہاتھ ہے قرآن میں ہے ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے قرآن میں کس کس مقام پر اللہ رب العزت نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا ذکر فرمایا اور حدیث مبارکہ میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ مبارک کے بارے میں کیا ارشادات فرمائے بقائد اللہم صاحب کی طرف میں بڑھوں گا حضرت ارشاد فرمائیے نا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا قرآن مجید میں کس مقام پر کس انداز میں ذکر آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو حمد بھائی آپ کا شکریہ آپ نے بڑی محبت کا اظہار فرمایا اور اس قابل تو نہیں ہوں لیکن یہ جو ظارف آپ نے دیا ہے یہ جب تک بیکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آقا آپ نے خرید کر ہمیں انگول کر دیا یہ نسبت ہے حضرت نسبت نسبت کا کمال ہے تو انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں اور ویرس ٹی وی کا شکریہ پوری ٹیم کا جنہوں نے اتنی شفقت اور محبت فرمائی ہے اللہ رب العالمین صورت ملک نتیس ونس پارہ پارہ ہے اور اس کی پہلی آیت ہے اب کنزل ایمان آلہ حضرت کا آپ ترجمہ اٹھائیں گے تو اس میں لکھا ہوگا کہ بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضہ میں سارا ملک اور ہاں چیز پر قادر ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں یہ جو جس کے قبضے میں سب کچھ ہے ملک ہے جس کے وہ کون ہے اللہ نے کس کو کہا ہے سرکار کو نبی پاک علیہ السلام نے جب اپنے صحابہ سے بیعت لی وہ آئیت آپ نے پڑی ایک ہاتھ نیچے سرکار کا ہے اوپر صحابہ کے ہاتھ ہیں اور اس سے اوپر سرکار کا ہاتھ ہے یہ جو ہاتھ تھا نا یہ جو ہاتھ تھا بیعت کے وقت اللہ نے فرمایا سونا یہ جو اوپر والا ہاتھ ہے نا یہ تیرا نہیں ہے یہ جو اوپر والا ہاتھ ہے نا یہ میرا ہے اب یہاں پہ میں اس کو ساتھ ملاتے ہوئے چلتا چلو یہ جو خزانے ہیں نا کائنات کے سونا میں نے آپ کے ہاتھ میں اس کی کنجیاں رکھ دی ہیں جس کو چاہو جب چاہو جو چاہو عطا کر دو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سب کچھ میں نے آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا ہے اب میں آپ کو حدیث سناوں گا آپ کا ایمان تازہ ہوئے گا بلکہ جتنے وینس ٹی وی کے دیکھنے والے ہیں سب کا ایمان تازہ ہوگا سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابی ہیں حضرت ابو رہ 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 رضی اللہ تعالیٰ نو اور آپ بخاری شریف سیاستہ کا مطالعہ کر کے دیکھیں کافی حدیثیں آپ کی طرف منصوب ہیں اب کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے آقا سے عرض کیا رسول اللہ میں بڑا پریشان ہو نبی کی بارگاہ ہو اور صحابی رسول اس مقام پہ ہو کہا میرے ہوتے ہوئے بہتا ہو بات کیا ہے حضرت سید نابو رہ 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 عرض کرتے ہیں آج جوڑتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے حدیثیں سنتا ہوں ایک سنتا ہوں دوسری بھول جاتی ہے یا مطلب جب سنتا ہوں تو کچھ یاد رہتی ہیں کچھ بھول جاتی ہیں پوائنٹ دینے جا رہا ہوں آپ کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایسا کرو میرے حضور نے یہ نہیں فرمایا اگر ہم جیسے مولوی سے کوئی پوچھتا نا تو ہم کہتے ہیں یاد دماغی لے کے آؤ کرشی کی وہ کھاؤ یا کسی حقیم سے یا کسی طبیب سے یہ وظیفہ پڑھو یا آپ کا معاملہ آل ہو جائے گا سرکار نے یہ نہیں فرمایا نجپال نبی نے فرمایا اپنی چادر بچھاؤ چادر بچھاؤ حضرت ابو رہا کہتے ہیں میں نے چادر بچھائی جیسے میں نے چادر بچھائی اب توجہ کرنے والی بات ہے سرکار نے ایسے ہوا میں سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ سرکار نے ایسے ہوا میں سے ایک چلو لیا اور میری چادر کے اوپر رکھا کہیں میں آتا ہے کہ تین دفعہ سرکار نے ایسے ہوا میں چلو بھرا اور چادر پر رکھا اب مجھے حامد صاحب یہ بات بتائیں کہ ہوا سے سرکار نے لیا کیا ہے کیا بات ہے یہ محبت کی بات ہے میں نے ہوا میں سے کیا لیا ہے وہ میں نے جو پہلے بات کی ہے نا تبارک اللہ دید ید الملک سونا یہ جو خزانے ہیں نا میں نے آپ کے ہاتھ میں رکھ دیئے جب چاہو جس کو چاہو جو چاہو عطا کر دو اب جو ہوا میں سے سرکار نے لیا ہے نا وہ کیا ہے وہ علم کا خزانہ ہے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دیں سبحان اللہ سرکار نے وہ جو آپ کو اختیارات دیئے گئے ہیں وہ چابی جو سرکار نے لگائی اور جو علم کا خزانہ تھا وہاں سے کچھ لیا اور اپنے پیارے صحابی کی چادر پہ رکھا اور اگلا جملہ آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا سرکار نے فرمایا جی یا رسول اللہ حکم ہو فرمایا اس چادر کو سمیٹو اور سمیٹ کے سینے کے ساتھ لگاؤ اب پوری حدیث آپ بیٹھ کے متعلقہ جب کریں گے آپ سوچ میں پڑ جائیں گے لیا ہوا سے ڈالا چادر پہ چادر کا اور ہوا کا کوئی تعلق نہیں ہے اور جو چادر ہے وہ سینے پہ لگاؤ اس کا بھی تعلق نہیں ہے لیکن سرکار نے فرمایا کہ اس کو چادر کو سینے کے ساتھ لگاؤ جب چادر سینے کے ساتھ لگائی تو صحابہ نے سوال کیا کہا ابو رہ رہ بتاؤ تو صحیح سرکار نے وہ جو تمہیں چادر میں عطا کیا ہے کیا اس کے بعد بھی کبھی کوئی چیز بولی ہے تو کہتے ہیں کہ جس دن سے سرکار نے عطا کیا ہے اس دن کے بعد آج تک جو کچھ سنا تھا جو کچھ سن رہا ہوں اور جو کچھ سنتا رہوں گا میرا ایمان ہے کہ مجھے کچھ بولے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے سارے خزانے حضور کے ہاتھ میں رکھے ہوئے دے شک آگے چلیں خصائص القبرہ امام جلالدی سیوتی رحمت اللہ علیہ آپ کی کتاب ہے حضرت سیدنا محمد بن انس رضی اللہ تعالی آپ کہتے ہیں کہ جب سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ اجرت کر کے آئے نا تو اس وقت میری عمر دو ہفتے تھی لجپال نبی نے میرے ابا جی حضور جو تھے حضرت انس جو تھے انہوں نے اٹھایا مجھے اٹھا کے سرکار کی گود میں ڈالا اب میں قربان جاؤ اس صحابی رسول پہ کہ جس کو بچپن میں حضور کی گود نصیب ہوئی سبحان اللہ اب یہاں پہ میں جملہ مکمل نہ کروں تو حسین نہیں ہوں کیا کروں میرا انداز یہ ہے میں حسین کی بات نہ کروں تو مجھے وہ جو ہے نا اندر حل چل سی مجھ جاتی ہے حضرت یہ دیکھیں وہ بچپن کا زمانہ وہ بچپن کی یادیں وہ بچپن کا ایک انداز سرکار کی بارگاہ میں آنا حضرت امام حسین کا سینے پہ کھلانا کندوں پہ کھلانا زبان چسانا اور وہ محبت کا ایک انداز جو تھا اور سرکار کا سجدہ کرنا اور حسین کا کندوں پہ بیٹھنا وہ بہتر تصمیح پڑھنا یہ بڑا ایک سرکار کا شفقت والا معاملہ ہے بے شک حضرت حسین لجپال کریم کے ساتھ حضور کا پیار اب کہتے ہیں کہ بچپن میں تھا تو سرکار کی گود میں آیا اور وہ گود کیسی گود ہے جس میں حسن و حسین کھیر رہے ہوں گے کیا گود کا شان ہوگا سبحان اللہ نبی لجپال کریم کی بارگاہ میں آ اور سرکار ہے نا میرے سر پہ ایسے ہاتھ پھیرا سر پہ ایسے ہاتھ پھیرا جب ہاتھ پھیرا تو کہتے ہیں کہ جب ہاتھ پھیرا تو میرے اباجی کی بھی کافی عمر ہوئی حجت الوطا کے موقع پہ اور کہتے ہیں کہ میرے سرکار نے فرمایا کہ میرے نام پہ نام رکھو میری کنیت پہ کنیت نہیں رکھنی میرے اباجی کو حکم کیا تو میرا نام محمد بن محمد بن انس ہے اب کہتے ہیں کہ سرکار نے جس جگہ پہ میرے ہاتھ پھیرا تھا نا میرے ابا جی حضور کے بال آگئے کافی عمر آپ نے پائی میں نے بھی کافی عرصہ گزارا لیکن جہاں پہ سرکار نے ید اللہ فوق آئی دیم والا وہ شفقت والا ہاتھ پھیرا تھا نا وہاں پہ میرے سفید بال نہیں آئے سفید میں یہاں پہ ایک بات کوٹ کرتا چلوں مجھے یاد ہے کہ دوسرے سال میں پڑھتے تھے جامعہ اکبریہ کوٹ لی جامعہ اکبریہ فیضل علم اکبر آباد کوٹ لی شریف پیر سید محمد عجمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ شہید ختم نبوت جو ساتھی تھے کی بلندرانی صاحب کے سبحان اللہ کیا ہی بات ہے دونوں شخصیات کی جو نے ختم نبوت پہ کام کیا ہے حضرت وہ ہمارے سر کے تاج ہیں اسلام کے ہیرو ہیں جو ختم نبوت پہ کام کرے ہمارا ان کو دونوں آتھوں سے سلام ہے ہم ان کی جوتیاں سیدھے کرنے الحمدللہ ہم اپنے استاد مہترم مفتی آبد علی عجمد صاحب کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تو یہ میں تحدیث ہیں نحمد کے طور پر بات کرنے لگا ہو اور آپ اس کا point of view دیکھئے گا اور آج ہی میں نے اس بات کی تصدیق بھی کی ان کو call کر کے نا علامہ اسماعیل صاحب ہیں یہ ناروہ روڑ کے اوپر ایک ولے کی گاؤں آتا ہے وہ جامعہ میں کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے عمر آپ کی حضرت اس وقت پہ انتالیس سال ہوگی لگ بگ تو انہوں نے ان کی دھاڑی شریف جو نا بہت کالی تھی اس طرح لگتا جیسے ہم نے کلف لگائی ہوتی ہے نا اس طرح تو استادوں نے پوچھا کہ قبلہ آپ کی دھاڑی اتنی کالی تو فرمانے لگے کہ میں ایک دن حضور سیال اجپال کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا حضور کے غلام ہیں وہ بھی کیا بات ہے انہوں نے ختم نبوت پر بڑھا کرنی ہے دونوں آتھر سسلوٹ ہے جی سیال شریف کو وہ کہتے ہیں کہ جی میں قبلہ اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضرت اس دن مہوج میں تھے یہ میرا جملہ جب پیچھے ملے گا تو آپ نے سبحانہ اللہ ضرور کہنی ہے کہتے ہیں کہ جب میں ہوا قریب ہوا نا تو حضرت مجھے فرمانے لگے قریب آجاؤ جب میں قریب ہوا تو حضور نے ایسے دونوں آتھنا سپیر سیال اجپال کے مرید نے ایسے دونوں آتھ جو نا میرے دھاڑی شریف پہ پھرک جملہ فرمایا کہنے لگے اسماعیل جاؤ تمہاری دھاڑی میں پچاس سال تک ایک بال بھی سفید نہیں آئے گا اب مجھے ذر یہ بتائیں کہ چودہ صدیوں بعد اگر حضور کا غلام یہ بات کہے تو اس میں اتنی اعتمادیت اور اتنا پرجوش اور وہ جو ہے ایک روب ہے اس بات میں اختہ یقین ہے تو بتائیں جو غلاموں کا یہ آل ہے سرکار کا آپنا کیا آلم ہوگا سبحان اللہ بے شک یہ شان ان کے خدمتگاروں کی سرکار کا آلم کیا آگے چلتے جائیں حضرت سیدنا حضرت سیدنا عثمان بن عبیل آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی بارگم ایک دن جا کے نے شکایت کی محبت کا انداز تھا نا صحابہ کا کہتے ہیں میں نے شکایت کی میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا غلام ہوں تو قرآن پڑھتا ہوں عفض کرتا ہوں لیکن یاد نہیں رہتا میں نے لجبال کریم نے فرمایا پریشان ہونا کی بات نہیں ہے سرکار نے قریب کر کے ایسے تھبکی لگا کے اپنا ہاتھ سینے پہ سرکار نے مارا اور ساتھ جملہ فرمایا اے شیطان میرے عثمان کے سینے سے نکل جا کہتے ہیں جس دن سرکار نے وہ جدلہ والا ہاتھ میرے سینے پہ مارا تو اس دن مارنے کی دیر تھی اور جو قرآن تھا اس کے بعد مجھے کبھی بھولا ہی نہیں سبحان اللہ کیا شان ہے سرکار کے ہاتھ مبارک کی اچھا حضرت میں چاہوں گا کیونکہ یہ تو ہمارا ایک بہت اچھے واقعات یہ واقعات ہی ہیں سرکار دعالی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہیں یہ واقعات نہیں ہے اصل واقعات سرکار یہ حدیث مبارکہ ہیں میں چاہتا ہوں کوئی ایک واقعہ ایک حدیث ایسی بھی ہو جائے کہ جس سے سرکار کے ہاتھ مبارک تو اللہ رب العزت نے ید اللہ فرمایا شفا بھی ہے وہ ہاتھ سرکار کا ہاتھ سرکار کے کسی غلام سے ٹیچ ہوا مس ہوا اور وہ شفایاب ہوا اور ارشاد فرمائیے میں بتاتا ہوں نا جی بتاتا ہوں حضرت نبی پاک علیہ السلام اچھا میں یہاں پہ ایک بات کرتا چلوں میں وہ بھی آپ کو بات بتاتا ہوں دیکن اس سے پہلے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں سرکار کے صحابی ہیں سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ جو ہے نا ابو رافع یہودی یہ میرے بارے میں بڑی بکواس کرتا ہے تو کون ہے جو اس کا مقابلہ کرے گا میرے آقا کے غلام کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے تو سرکار نے جب کھڑے ہوئے نا آمد بھائی جب کھڑے ہوئے تو کہا یا رسول اللہ یہ حاضری میں دینا چاہوں گا ابو رافع یودی بڑا میر تھا تو جب انہوں نے ڈیوٹی لے لی نا تو اب سرکار نے جب یہ کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ اور اپنا کام کرو آمد بھائی ہوا کچھ یوں کہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا نا انہوں نے ڈیوٹی لی اور وہاں پہ جا کے اس کے گھر کے معاملات دیکھے سارے کہ کب یہ سوتا ہے کب جاگتا ہے کب یہ مطلب سارا کچھ ہوتا ہے تو آپ نے سارے معاملات دیکھنے کے بعد ایک خنجر لییا اور خنجر لینے کے بعد آپ اس کے گھر میں چھپ گئے ہوا کچھ یوں کہ جب سب لوگ چلے گئے تو وہ جو صحابی رسول ہے اب میں جو بات بتانے لگوں آپ کی بات کی اکاسی کرنے لگا جب حضور کے غلام وہاں پہنچے اور آپ اس کے اوپر جا کے ایک ہی بات کہی کہا تم میرے نبی کے بارے میں بکواس کرتے ہو آج کہتے ہیں خموش رہو کچھ نہیں ہوتا نہیں نبی کی عزت کی بات ہے باہر نکلنا چاہیے نبی کی ختم نبوت کا معاملہ ہو تو باہر نکلنا ہوگا کل حضور کو کیا جواب دیں گے آپ کل حضور کو کیا جواب قبر میں آپ جائیں اور چیرہ سرکار کے سامنے ہو سرکار چیرہ بھیر لیں تو کیا کریں گے ختم نبوت پر کام اچھا وہ جب گئے تو اس نے اس صحابی رسول نے وار کیا جب وار کیا نا تو اس کو واصل جہنم کر دیا اب جب آپ وہاں سے نکلے نا سرکار کے صحابی جی تو ہوا کچھ یوں کہ ایک دیوار تھی اس سے ہوا آپ جب نیچے اترے نا تو چلانگ لگاتے ہوئے چلانگ لگاتے ہوئے آپ کی جو ٹانگ تھی نا حامد بھائی وہ ٹوٹ گئی میں بات کو مکمل کروں ٹائم بالکل شارٹ ہے ٹانگ ٹوٹ گئی آپ کی جو ساتھ ساتھی تھے نا وہ کہنے لگے اے پیارے اب کیا ہوگا تو آپ نے اپنی پگڑی اتاری کہا اس کو باند دو اس ٹانگ کو باند دو جب اس ٹانگ کو باند آ گیا تو سیدھا حضور کے پاس لائے گیا کسی طبیب کے پاس نہیں لے کے جائے حضور کے پاس لائے جب حضور کے پاس تشریف لے کے آئے تو سرکار نے فرمایا اے میرے صحابی کیا ہوا عرض کی یا رسول اللہ آپ کے کام سے نکلا تھا اور چوٹ لگ گی میرے آقا نے فرمایا اس کو کھولو جب کھولا تو اب جملہ سنیے گا سرکار نے یدللہ ہی فو قائدیہم والا جو ہاتھ تھا نا اس ٹانگ کو پہلے اس سے سیدھا کیا جوڑا اور اوپر سرکار نے ایسے ہاتھ سبحان اللہ ایسے جب ہاتھ پھیرا نا تو پھر سرکار نے فرمایا اے میرے صحابی اٹھ کے کھڑا ہو کے چل کے پھر کے دیکھ لے تیری ٹانگ ٹھیک ہو گئی ہے سبحان اللہ جب اتنی بات آمد بھئی کہی نا تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ جب میں اٹھا اٹھ کے چلا یقین تو تھا نا سرکار میں بے شک بے شک لیکن پھر بھی آنے والی امت کو درس دینے کے لیے آپ چلے چل کے صحابہ نے پوچھا ہاں بھی بتاؤ کیسی طبیعت ہے کہتے ہیں مجھے محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ میرے ٹانگ ٹوٹی بھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر صحابی فرماتے ہیں یہ نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہاتھ کی بات بتا رہا ہوں جس کو اللہ رب العالمین ید اللہ فوق ایدیہم فرمایا ہے ٹھیک ہے نا تبارک اللہ ید ملک وہو علا کلی شہن قدیم اچھا حدرت دیکھیں یہ ہمارے حضور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اگر ہم نواب دہن کی بات کریں اس میں بھی جتنی ہم گفتگو کریں کم ہیں اگر ہم سرکار کے ہاتھ مبارک کی جس کو اللہ رب العزت اپنا ہاتھ فرمائے اس کی بات کریں جتنی گفتگو کریں کم ہیں پسین مبارک کی گفتگو کریں کیا ہی کمالیں حضور کی شان ہی وراؤ الورا ہے اللہ رب العزت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے اور قبر میں جائیں تو سرکار کا دیدار نصیب فرمائے اچھا حضرت میں چاہوں گا یہ قبر کی بات ہوئی دیدار کی بات ہوئی اگر مثال کے طور پر ایک انسان ہے مرتے وقت اس کو سرکار کا دیدار ہو گیا ہے جی سرکار کا دیدار ہونے کے بعد وہ قبر میں گیا سرکار کا دیدار ہو گیا اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو دنیا میں بھی سرکار کا دیدار کرے قبر میں بھی سرکار کا دیدار کرے کیونکہ موضوع ہمارا ہاتھ مبارک ہے لیکن میں چاہتا ہوں اس شخص کے بارے میں بھی تھوڑے اشارت فرما دے جو سرکار کا دنیا میں بھی دیدار کر اور قبر میں بھی حشر میں اس کا مقام کیا ہوگا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا ہے نا خواب میں اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا ہے کیونکہ شیطان ہر ایک کی شکل تو اپنا سکتا ہے لیکن سوائے میرے کیا شان ہے جی سبحان اللہ اب مجھے یہ بتائیں کہ جس کو سرکار علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو گیا مرنے سے پہلے میرا یقین ہے یہ میرا یقین ہے کہ وہ بندہ جنتی ہے سبحان اللہ اور جب جس کو سرکار کا دیدار مرتے وقت نصیب ہو گیا اب اس کا عالم یہ ہوگا کہ وہ اس کا شان یہ ہوگا اس کا مقام یہ ہوگا کہ وہ جب دنیا سے جائے گا تو دنیا دیکھے گی کوئی جا رہا ہے کہ دنیا دیکھے گی اسے کوئی سرکار کا غلام ہے جو جا رہا ہے اب قبر کی باری ہے قبر میں جب سرکار آئیں گے تو میں فرشتوں سے یوں کہوں وہی ذہن میں آ رہا تھا قبر میں سرکار آئیں تو میں فرشتوں سے یوں کہوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے باستے ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ جب سرکار سامنے ہوں گے وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسی گھڑی ہوگی کیا بات ہے جب سرکار کا چہرہ سامنے ہوگا تو اس وقت اس کو یہ نہیں ہوگا کہ فرشتی آئیں گے وہ سرکار کو دیکھ رہا ہوگا اگر فرشتیں آتے ہیں تو کیا ہوگا جب فرشتیں پوچھیں گے تمہارا دین کیا ہے اسلام کیا ہے اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہو تو وہ کہے گا مجھ سے کیا پوچھتے ہو یہ سرکار سے پوچھو کہ میں کون ہوں غلام کیا بات اس پہ مطلب تفصیلن گفتگو ہو سکتی ہے اور حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ کا بھی ایک واقعہ آتا ہے لیکن ٹائم بڑا شارٹ ہے جس کو سرکار کی زیارت ہوئی ہے دنیا میں حضور نے فرمایا اس نے مجھے دیکھا اس نے کسی اور کی زیارت نہیں کیا اور میرا جو یقین ہے جو جس نے ایک دفعہ سرکار کو دیکھ لیا وہ پھر تڑپ رکھتا ہے کہ بار بار دیدار ہو اور جس نے دنیا میں دیکھ لیا ہے اس کے لئے بھی جنت ہے اور جس نے قبر میں دیکھ لیا قیامت تک اس کی قبر جو ہے وہ بھی جنت کا باغ بات بے شک اللہ مساہب کوئی سرکار کا مدینہ دیکھ کے آ جاتا ہے ایک دفعہ تڑپ بڑھ جاتی ہے وہ ایک شاعر ہے فرماتے ہیں نا سرکار کے روزے سے جب آپ واپس پلٹتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے جسم جس جان جا رہی ہے تو سرکار کو دیکھنے کے بعد کا اندازہ ہی ہم نہیں لگا سکتے وہ کیا ہی وقت ہوگا ابھی وہ مدینہ شریف کی شان یہ ہے کہ مدینہ شریف وہ ہے جس کے بارے موضوع نے فرمایا کہ جب میں نہیں آیا تھا یہ یسرب تھا یہ یسرب تھا جب میں نے قدم رکھا تو یہ مدینہ شریف ہو گیا سبحان اللہ اب میں حامد بھئی آپ یہ بات بتائیں جو مدینہ شریف ہو گیا ہے جو مدینہ شریف ہو گیا ہے سرکار کے قدم رکھنے سے اب یہاں پہ ایک موضوع اور نیا چھڑی جائے گا لیکن میں اس بات کو مکمل کروں جس شہر کی آپ نے بات کہی ہے جب سرکار ہو جب سرکار کے گمبت سے آپ لگ کے آتے ہیں یا سرکار کے گمبت کی زیارت کر کے آپ واپس آتے ہیں تو آپ کی قفیت اور آپ کا جو دنیا میں روب ہوتا ہے وہ ایک عجیب قسم بے شک ایسا ہی ہے آپ سرکار کے روزے سے جب آتے ہیں تو آپ کی تاثیر میں فرق پڑ جاتا ہے آپ کے کردار میں فرق پڑ جاتا ہے آپ کی گفتار میں فرق پڑ جاتا ہے کیوں آپ حضور کی نسبت آپ کو حضور کی نسبت حاصل ہو گئی ہے پہلے بھی نسبت حضور کی تھی لیکن اب تو آپ حضور کے قدموں میں ہو کیا آگئے ہیں بے شک تو میں ایک یہاں پہ جملہ کوٹ کرنے کے بجار نہیں جاؤ گا میں جس آستانے سے بلونگ کرتا ہوں جہاں سے مجھے خلافت ہے آستانہ لیچورہ شریف اور جو میرے دادا مرشد ہیں پیر سید محمد عیوب شاہ نوری مدنی رحمت اللہ علیہ آج بھی ان کی جو قبر مبارک ہے وہ جنت البقی میں حضرت سیدنا عثمان زنو رہن کے قدموں میں ہوئی آئے آئے سبحان اللہ کیا بڑی سعادت ہے یہ پورا پروگرام ہو سکتا ہے اس پہ مدینہ شریف پہ اور اس میں حضرت سیدنا عیوب شاہ جو میرے مقیبلہ مرشد اگرامی کے والد محترم ہے میرے دادا مرشد ہیں ان کی شان یہ تھی وہ جب جانے لگے انہوں نے اپنی آخری وقت میں یہ کہا تھا کہ اب میں باپس نہیں آوں گا مجھے حضور نے قبول فرما لیا سبحان اللہ اللہ والد ہے نا جی کیا بات ہے حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام تقریباً ہو چکا ہے آپ سے میں گزارش کروں گا آپ ہمارے لئے سب کے لئے دعا فرمائیے گا ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں یقین مانی بہت خوبصورت انداز ہے آپ کا بہت اچھا لگا اللہ رب العزت آپ کے علم میں عمل میں برکت ادا فرمائے ناظرین علامہ صاحب کے لئے آپ بھی دعا کیجئے گا انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کے لئے بھی دعا کریں گے آپ سب سے گزارش اپنا خیال رکھئے اپنے اہل و اعیال اپنے پروسی اپنے رشدار سب کا خیال رکھئے وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور جتنے احباب یہاں تشریف لاتے ہیں ان سب کو اپنے خصوصی دعاوں میں عاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ